ماتھا وہا رکھ دو وہ ہستی گرمی کا موسم سخت گرمی رمضان کا مہینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی ایمن سے فرمایا میری بیٹی اکیلی ہے بچے ہیں ساتھ گرمے اکیلی ہے رمضان کا مہینہ اس نے روزہ رکھا جاؤ اس کا تھوڑا سا ہاتھ بٹا دو کام میں تھوڑا سا اس کا ساتھ دے دو حضرت امی ایمن فرماتی ہے میں آئی سیدہ کے گھر ابھی دروازہ نہیں کھٹ کھٹایا تو ذرا سا پردہ ہلا میں نے دیکھا سیدہ سو رہی ہے بچوں کا جھولا خود بخود ہل رہا وہ جو پیسنے والی چکی ہے وہ خود بخود چل رہی ہے چلانے والا نظر نہیں آ رہا فرماتی ہے یہ منظر دیکھ کر میں واپس ہو گئی نبی کی بارگاہ میں جا کے ساری بات سنائی حضور نے دیکھنے کے تو بھی بھیجا تھا دیکھنے کے لیے ہی تو بھیجا تھا جاؤ میری بیٹی کی شان دیکھاؤ فرمایا میری بیٹی اللہ کی باندی ہے تھک گئی اللہ نے اس پہ نیند کو تاری کر دیا اور جنت سے فرشتے خدمت کو بھیج دیئے وہ خاتون جناں معصوم ہورے باندیاں جن کی ملک جنت سے آ کر پیستے تھے چکیاں جن کی وہ نور العین وہ لخت دل محبوب ربانی وہ فخر حاجرہ و آسیہ و مریم سانی وہ شبے دار وہ سرفے رکوے رکوے سجدہ پہ ہم وہ جن کی ذات پر نازا حضورِ سرورِ عالم جس کو نبی خود فرمائے بیٹی کو فرمائے میرے با باپ تجھ پہ قربا کتنی شان ہوگی اس کی وہ جن کا ایک سجدہ زامنِ افوے گناہ گارا وہ جن کی جمبشِ لب شافِ جرمِ خاطا کارا رب فرماتا ہے میرے عبیب سے جا کر کہو میرے عبیب سے کہو وہ اپنی بیٹی سے کہہ دیں تیری امت سے وہی سلوک کروں گا جو تیری بیٹی فاطمہ چاہے گی اندازہ کریں روح البیان میں ہے قیامت کا دن ہوگا سیدہ براغ پہ سوار ہوں گی ستر ہزار ہوریں ساتھ ہوں گی فرشتے ساتھ ہوں گے ایک آواز کرنے والا آواز کرے گا اے میشر میں جمع ہونے والو نگاہیں جھکا لو نبی کی بیٹی جا رہی سیدہ بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گی جب بیٹی کی یہ شان ہے بابا کی کتنی شان ہوگی اور پھر وہ سیدہ جن کو یہ شرف کے حضور کی اولاد ان سے چلی ان کا بڑا مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف چھے ماہ دنیا میں رہی امام حسن فرماتے ہیں حضور کے بعد میں نے اپنی ماں کو کبھی ہستے ہوئے نہیں دیکھا رات کو عشاء کے لیے مسلے پہ جاتی تھو فجر کے بعد مسلے سے اٹھا کرتی تھی وہ ہستیاں جن کا جنت انتظار کرے جنت جن کی خاطر بنائی گی ہم اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں حضر سیدہ فاطمہ زہرہ نے خود غسل فرمایا پانی زیادہ لگایا اور اب فرما دیا میں نے غسل کر لیا ہے اب مجھے کوئی غسل نہ دے فرمایا میرے جب سے پردے کی آیت اتری ہے میری چادر کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا میں چاہتی ہوں میرا جنازہ بھی کوئی غیر محرم نہ دیکھے حضرت اسما بنت عمیس حضرت ابو بکر صدیق کی زوجہ محترمہ نے جو ڈیزائن بتایا اس کے مطابق آپ کا جنازہ بنایا گیا یہ جو محراب کی شکل ہوتی ہے دونوں طرف پتے بان کے جوڑ دیے گئے تو وہ جسم نظر نہیں آتا یہ ڈیزائن انہوں نے بتایا تھا حضرت علی سے فرمایا رات کے وقت میرا جنازہ اٹھانا تھا کہ کوئی میرے کفن کو بھی نہ دیکھے کتنی بڑی ہستی ہیں وہ شرم و حیاء کا پیکر آج ہماری خواتین شرم و حیاء بھول گئی سوچیں یہ آج جو حال ہوا ہے یہ ہماری اپنی خرابیاں گرمی ہے لوڈ شیڈنگ ہے پریشانی ہے خوف ہے یہ ہمارے عمال امت کی مسلمان خواتین کو چاہیے خود بھی شرم و حیاء اپنائیں اور اپنی بچیوں کو بھی آگے سے کھائیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ اثر کی نماز پڑھ کر اپنے بستر پہ ہی اپنے دائیں ہاتھ پہ اپنا رخصارہ رکھ کے نیم داراز اسی حالت میں آپ کی وفات ہوئی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ ان کے بے پناہ درجے بلند فرمائے ان کے صدقے ہم سب کی بخشش فرمائے ان کا یومِ وسال پھر اگے اور دن آئیں گے اگے آپ سنتے رہیں گے انشاءاللہ آج میں نے روزے کے حوالے سے بیان کیا اگلے جمعے زکاة اور اس کے حوالے سے بات کروں گا یہ اپنے بزرگوں کی طرف سے حضرت سیدہ کے نام پر والدین کا اور غوث پاک کا حدیعہ میں دے رہا ہوں اب